بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ویورس معلومات تاریخ اسلام کی ہم چھے ویڈیو بنا چکے ہیں آج ہماری ساتویں ویڈیو ہے اور آج کا ہمارا فسط قسطہ نے خلیفہ ولید ثانی کا قتل کب ہوا جواب 744 عیسیوی میں اگلا سوالے بتائی حضرت خالد بن ولید نے اسلام کب قبول کیا جواب 6 حجری میں اگلا سوالے حضرت عثمان بن مضعون نے راہِ اسلام میں کیا قربانی دی یہاں پر مطعون لکھا ہے لیکن اصل میں مضعون ہے مضعون ضعا کے ساتھ جواب آپ نے اپنی آنکھ پھڑوا ڈالی تھی اگلا سوالے حضور کا نام محمد رکھنے کی بشارت کس نے دی تھی جاب حضرت جبریل نے ہمارا نیکس سکشہ نے مراد پنجم کا دور حکومت کیا تھا جاب 1877 سے 1877 تک نیکس کشن ہے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا تھا جواب وحب بن عبد مناو ہمارا اگلا کشن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تبلیغی خط کس بادشاہ کو لکھا جاب قیسر روم حرقل کو اگلا سوالے حضرت عثمان بن مضعون کی آنکھ کس کافر نے پھوڑی تھی جواب لبید نے ہمارا نیکس کشن ہے قطیبہ بن مسلم کا قتل کب ہوا جاب 715 عیسوی میں اگلا سوالے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لئے حضور نے کیا فرمایا تھا جواب یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں ہمارا نیکس کشن ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اسلام کب قبول کیا جاب 6 حجری میں حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دونوں نے ساتھ اسلام قبول کیا تھا ہمارا اگلا سوالے مدینہ حجرت کرنے والے سب سے پہلے صحابی کون ہے جواب ابو مسلمہ اگلا سوالے حضرت عالی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دورانیہ کیا ہے جواب 656 عیسوی سے 661 عیسوی تک ہمارا نیکس کشن ہے نوزل وحی کا آگاز کس مقام پر ہوا جواب غار حرامے نیکس کشن ہے ابراہیم ترک حکمران کا دور حکومت کیا تھا جواب سولہ سو چالیس سے سولہ سو آٹالیس عیسوی تک نیکسٹ حضرت حضور علیہ السلام کی دودھ شرک بین کا کیا نام ہے جواب شیمہ اگلا سوالے یزید کی وفات کس سن میں ہوئی جواب سات سو چوالیس عیسوی میں اگلا سوالے غزوہ خنین کس سن میں ہوا جواب 630 عیسوی میں نیکس کشن ہے بتائیے مسجد درار کس نے بنائی تھی جواب منافقین نے اگلا سوالے ہجرت کے بعد حضور علیہ السلام نے کس کے گھر پر قیام فرمایا تھا جواب حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے گھر ہمارا اگلا سوال ہے محمد پنجم کا دور حکومت کیا تھا جواب 1909 سے 1918 تک نیکسٹ کشن ہے حضرت آمنہ سے شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر کیا تھی جواب سترہ سال آئی تنگ پچیس سال تھی لیکن یہاں پر سترہ سال لکھائے نیکسٹ کشن ہے حضرت ابراہیم بن محمد کس سن میں پیدا ہوئے جواب آٹھ اجری میں چھ سو تیس عیسوی میں نیکسٹ کشن ہے اسلام کی مدافعات میں پہلا تیر چلانے والا چلانے کا احساس کس کو ملا جواب حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ کو حب شاہ کی دوسری اجرت میں پہلے مہاجر کون تھے جواب حضرت جعفر بن عبی طولب نیکسٹ کشن ہے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدرد ابو ایوب انساری کے گھر کتنا عرصہ رہے جواب سات ماہ اگلا سالے بت پرستوں کا خدا اعظم کون تھا جواب حبل بت یہ حبل بت قابے کی شد پر رکھا تھا اور یہ مکہ والوں کا سب سے بڑا بت تھا اور جو قابے میں بت رکھی ہوئے تھے ان میں بھی سب سے یہ بڑا بت تھا نیکس کشن ہے حضرت امیر ماویہ کا دور حکومت کیا تھا جواب چھ سو اکسٹھ ایسیوی سے چھ سو اسی ایسیوی تک قرآن مجید کا مکی دور کتنے دنوں پر مشتمل ہے جواب چار آزار چار سو بیس دن پر نیکس کشن ہے محمد چوتھ محمد کا دور حکومت کیا ہے جواب سولان سو اٹھالیس سے سولان سو ستائیس ایسیوی تک اگلا سوالے حضرت ابراہیم بن محمد کی والدہ کا نام کیا ہے یہ ابراہیم حضور علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کی والدہ کا نام ماریا قبطیا تھا نیس کشن ہے خالفہ ابراہیم کی خلافت سے دست برداری کب ہوئی جواب سترہ سو چوالیس ایسیوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی پہلی نماز جمعہ کی امامت کہاں کی جواب مسجد نجیب میں اگلا سوالے مسلمانوں نے پورے احتمام سے پہلی بار حج کا بادہ کیا جواب نو حجری میں یہ نو حجری میں حضور علیہ السلام نے حج نہیں کیا تھا یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابہ کو جمع کر کے حضرت ابو بکر کو امیر الحج بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نو حجری میں حجی کے لئے بھیجا تھا اگلا سوالے ابراہیم کی پیداش کی اطلاع حضور علیہ السلام کو کس نے دی دی جواب ابو رافعہ نے اگلا سوالے حجرت کے بعد حضور علیہ وسلم کی کون سی زوجہ مدینہ آئیں جہاب درسودہ رضی اللہ عنہ اگلا سوالے مدینہ کا پیلا شخص کون تھا جو حضور کی دعوت سے متاثر ہوا جواب سوید بن سامت اگلا سوالے حضرت خدیجہ کے معروف غلام کا نام بتائیے موسیقی